سادہ بیز شیڈل آف شارجز اچھا سادہ پے اور سادہ بیز تو الگ الگ اکاؤنٹ ہیں سادہ پے لیکن نارمال یوز پاکستان میں ہوتا ہے اور سادہ بیز لیکن فی لانسنگ کے لیے موسیلی یوز ہوتا ہے اب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سادہ بیز کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری دنگ بتاؤں گا لیکن اکاؤنٹ کرییشن سے لے کے فنٹ لینے تا سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ سادہ بیز اکاؤنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پیمٹس کو لے سکتے ہو آپ مطلب کہ اپنے اکاؤنٹ میں لیکن اگر آپ نے کسی انٹرنیشنل کلائنٹ کا کام کیا ہے آپ پیمٹ اس سے لینا چاہو گے آپ یہاں سے اپنی پیمٹ جو ہے وہ لنک کریئیٹ کرو گے لیکن ریکویسٹ جرنیٹ کرو گے اپنی پیمٹ کی جتنی بھی پیمٹ ہوگی وہ آپ اسے سینڈ کرو گے وہ وہاں سے ایزیلی پی کر دے گا وہ بھی آپ کو آگے چل کے میں بتاؤں گا کیسے اب یہ ساری جو باتیں یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا ابھی آپ کو میں ڈیریکٹلی لے کے جاتا ہوں سادہ بیز کے اکاؤنٹ پر جہاں پہ وہ سب کچھ آپ کو خود انفارم کر رہے پہلے وہ دیکھاؤں گا اس کے بعد ہم لوگ ڈیریکٹلی اکاؤنٹ کی طرف چلیں گے تو جس طرح سے آپ کو یہاں پہ سادہ پی کے جو ہے وہ ابھی اپسائیڈ میں یہاں پہ لیا کہ ہوں گیٹ پیر بائی کلائنٹس اینی ویر این دی ورل ٹھیک ہے نیچے یہاں پہ انہوں نے فریلانسل کا جو ہے وہ یہاں پہ آپشن بھی دیا ٹھیک ہے کسی بھی جگہ سے ایزیلی جو ہے وہ پیمٹ منگوا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر نیچے چلیں یہاں پہ تو جو ڈیفائی نے انہوں نے کیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ ساتھ میں انہوں نے جو ہے وہ ایزیلی اپنا جو ہے وہ ایک ڈیو ایکس بھی دیا ہوئے تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جرنیٹ پیمنٹ لنکس ایزیلی آپ جرنیٹ کر سکتے ہیں اپنا پیمنٹ لنک اور تھوڑا نیچے چلیں تو یہاں پہ شیئر لنک بھی وٹس ایمیل کہیں بھی آپ شیئر کر سکتے اور وہ شیئر جب کروگے تو کلک کرے گا تو ایزیلی اس کو پیمنٹ وہاں سے مطلب کہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے پھر جس بھی اپ سے جیسے بھی وہ پیمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد نیچے چلیں یہاں پہ گیٹ پیڈ ان سنیپ تو یہاں پہ ساتھ میں چیزیں بھی آرے گوگل پلے اور ایپل پہ وہ بھی آپ کو کر سکتے ہیں جو کہ آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں اس کے بعد ایکسچینج ریٹ جو کہ آپ کو اپ کے اندر ہی نظر آ جاتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی اس کے بعد ہیں آپ پہ سیوڈ ان یو ایس ٹی سپینڈ ان پی کی آر جو بھی پیمنٹ آپ مانگواؤ گے وہ آپ یو ایس ڈی اکاؤنٹ میں مانگواؤ گے ٹھیک ہے سادہ بیس بس اگلی یو ایس ڈی اکاؤنٹ ہے اپنے اکاؤنٹ میں یو ایس ڈی ڈی ڈالر منگوار ہوگے اور بعد میں آپ اس کو جو ہے وہ ایزلی پی کی آر میں کنورٹ کر دو گے اور یہاں پہ اگر آپ نے یہ ریڈ کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ ایزلی لیڈ کر دو گے اس کا لنک ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دے دوں گا اس کے بعد میں ٹیکسز وغیرہ اور سب چیزیں یہاں پہ ایزلی آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور ون ملیون ہیپی یوزرز وغیرہ جو بھی انہوں نے اپنا دیا واہ ہے وہ سار بھی آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہو ابھی ہم ڈائریکلی چلتے ہیں اپنے موبائل کی طرف کہ ہم اپنا اکاؤنٹ کریئیٹ کیسے کریں گے اور کریئیشن کے بعد ہمارا اکاؤنٹ ملہب پیمٹ ہم کس طرح سے مانگوا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ مور کی طرف جاؤ گے ٹھیک ہے یہاں پہ کافی اپشن آپ کو میرے ایک تو پرسنل مل رہا ہے اس کے بعد پیمٹس مل رہا ہے جو کہ آپ پاکستان کی پاکستان میں مانگوا سکتے ہو اس کے بعد مور میں جاؤ گے تو یہاں پہ اوپر اگر آپ دیکھو گے تو اوپن یا بزنس اکاؤنٹ ریسیف انسانٹ پیمٹ اکاؤنٹ فرم اراؤنڈ ڈی ورلڈ آپ سمپل اس کو کلک کرو گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اپن یور سادہ آگا اوپر لیچے گا اس پر گئی چگل کر دوکے اور کہ بھی کرنا چاہیے آپ کو کس چورا اپی شک کرنے ہو اپ کر سکتے ہو تو سافر کر سکتے ہو کرییٹیو کر سکتے ہو تو یہاں پہ کریٹیو کر سکتے ہو تو میں تفقیل کر سکتے ہو تو چورا آپ یہاں پہ دے سکتے ہو لوک لیکک میں آن لیک کر دیتا ہوں یار ملہ بھی جو بھی آپ کرنا چاہو یہاں پہ لیکس سکتے ہو سبا سمیٹ کر دو یہاں پہ یہاں پہ آپ نے اپنے پی کرنی ہے لیکن یہ کہ آپ اس چیز کو ضرور یہاں پہ پی کرو اس کے بعد یہاں پہ سیدھا آجاتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں یہاں پہ یہاں پہ ٹوٹلی ایک الٹرنیٹیو چیز آپ کو یہاں پہ دکھ جاتی ہے جو کہ یہاں پہ آپ واپس آپ سوش ٹو پرسنل اکاؤنٹ بھی کر س سکتے ہو ایک اکاؤنٹ میں دو اکاؤنٹ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اکاؤنٹ لیمٹس میں جائیں تو اکاؤنٹ بیلنس ہو جائے اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کتنا آپ جو ہے وہ سادہ پے اکاؤنٹ میں سادہ پے کے سادہ بیز اکاؤنٹ میں جو کس کے اندر یہاں آپ منگوا سکتے ہو تو یہاں پہ اکاؤنٹ بیلنس اور یہ لیمٹ وغیرہ ہی آ رہے ہیں امید ہے کہ سب کی لیمٹس جہاں وہ سیم ہی آ رہی ہوں گے اگر کسی کی او اکاؤنٹ اوپنک چارج ہیں بلکل فری آف کاؤنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں منتلی چارجز اور اینمیلی چارجز وہ بھی بلکل فری آف کاؤنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں سادہ پے کے شیڈیل آف چارج ہے جو سمپل اکاؤنٹ کا اگر آپ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی میں نے کریئیٹ کی ہوئی ہے مینیمم اکاؤنٹ بیلنس وہ بھی فری آف کاؤنٹ ہے کوئی اکاؤنٹ میں آپ مطلب کی پیسے نہ بھی رکھو تب ہی اب آپ کا اکاؤنٹ بین نہیں ہوگا چلتا رہے گا ان کے بعد آپ پہ سادہ پے کی بات کریں تو آپ پہ آپ کو سادہ بیز اکاؤنٹ کا ایک بیرچولی کارڈ آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ بلکل فری آف کاؤنٹ وہ آپ کو ملتا ہے لوگل بینک ٹرانسٹر کی بات کریں مطلب سادہ بیز اکاؤنٹ سے آپ کسی بھی اپنے پاکستان کی اکاؤنٹ میں یا پھر ایزی پیسے جیس کیس جو بھی کرنا جو بلکل فری آف کاؤنٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے انٹرنیشن ٹرانسٹر کی بات کریں اگر آپ پہ سادہ بیز میں بھی 5% آپ سے انٹرنیشن ٹرانسٹر کی بات کریں اگر آپ آن لین کوئی سوفر پرچیس کر رہے ہو یا پھر شاپنگ کر رہے ہو وہ انٹرنیشنی ٹھیک ہے پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں انٹرنیشنی اگر آپ سادہ بیز کے ویچولی کارڈ سے کر رہے ہو تو وہ 5% آپ کا چارجز کٹیں گے اور گست وغیرہ جو ہے وہ چھوڑ گے بلکل فری آف کاؤسٹ اگر آپ کو یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز یہاں پہ یہ کہ آپ کا جو پیمٹ آتی ہے وہاں پہ تھوڑا بہت آپ کا پرسنٹ ڈے جہاں وہ کٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ آپ بھی کٹ کر سکتے ہو خود سے بھی کٹوا سکتے ہو اور کلائنٹ بھی پے کر سکتا ہے وہ میں آپ کو کریٹ کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سادہ پے کے شیڈل آف چارجز میں کتنا پے کرتے ہیں میلتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے کس طرح سے کڑے گا اور ریکیسے جو ہے وہ جنرلیٹ کریں گے وہ میں آپ کو یہاں پہ باتاتا ہوں سب سے پہلے ہمیں آپ کو انظر کے طرف چلے جاتے ٹھیک ہے one step left get started میں چلے جاتے ہیں اب یہاں پہ ہمارا فریلانسنگ نائم اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں نام وغیر اپنا یہاں پر دے سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے پروفائل لنکس وغیرہ جو آپ کے ہوں گے یہاں پہ آپ سمپل ہی یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ اپنے پروفائل کا جو لنک ہے وہ اپنے چینل کا ہی یہاں پر پیسٹ کروں گا اس کو سمیٹ کر دیں گے اچھا فریلانسنگ نائم جو بھی آپ کا ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھو گے اس کے بعد کٹیگری لکھو گے کٹیگریز وہاں پہ کافی ساری آ رہی ہیں وہاں پہ آپ نے سیلیک کر لینے اپنے میں اگر بتانے لگا تو ویڈو آرادے کافی بڑی ہوگی اور لنبی ہو جائے گی پروفائل لنک دیں گے اور وڈیٹیل آپ نے ہاں پر ڈسکرپشن جو بھی آپ کرنا چاہو لکھنا چاہو کر سکتے ہو تو میں یہاں پر لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں سمپل ابھی یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا چیزیں لکھوں گا تاکہ آپ کو یہ چیز بتا سکوں اس کے بعد یہاں پہ وڈرال اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو گیٹ پیٹ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ انوائس اویلیبل تو یہاں پہ ابھی یہ چیز میرے پاس انیبل نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے سب میٹ کر دی ہیں چیزیں جو بھی میرا ریکویسٹ اور وہ ساری چیزیں وہ سب میں نے یہاں پہ ابھی سب میٹ کر دی ہیں اور میرے بھی کچھ ٹائم کے بعد یہ چیز میری ایکٹیو ہو جائے لیکن میرے جو اپنا پرسنل اکاونٹ ہے اس میں یہ چیز بلکل اینیبل ہے تو وہاں سے میں آپ کو یہ چیز کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جو اپنے پیسے منگوا سکتے ہو سیم چیز جو یہاں پہ میں آپ کو دکھانے والا تو سادہ پہ نے اپنی ویب سائٹ پر بھی یہاں پر منشن کی گئی ہے جو کہ جرنیٹ پیمنٹ لنک ایسے آپ کرو گے سب سے پہلے اگر آپ کے اکاونٹ گیٹ پیڈ میں جاؤ گے وہاں پہ نیو انوائس کریئٹ کرو گے انوائس کے بعد آپ نے 50 یا 500 ڈالر جتنے بھی کرنے وہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد نام لکھ دینے اس کے بعد آپ نے سمپل پیمنٹ لنک جو ہے وہ بیج دینا ہے سیم چیز آپ نے یہاں پہ کرنی ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ دیکھنا ہے کہ نیچے آؤ ایک option جوڑا سا رہا ہوگا کہ taxes fee ہے وہ آپ کے client نے پہ کرنی ہے یا پھر آپ نے پہ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ پہ totally depend کرتے ہیں کہ آپ خود پہ کرنا چاہ رہے ہو اگر آپ خود پہ کرنا چاہ رہے ہوگے تو جو بھی 500 ڈالر میں سے cutting ہوگی وہ آپ کے پیسوں میں سے ہوگی وہ client جو ہے وہ آپ کا 500 ڈالر ہی پہ کرے گا یہ 501 یا 502 ڈالر پہ کرے گا اگر آپ get paid by client کرتے ہو تو client جو ہے وہ 500 کے اوپر جتنا بھی tax وغیرہ بنے گا وہ خود client پہ کرے گا وہ تو آپ بھی depend کرتے ہیں کہ جب آپ project لیتے ہو اپنے client سے تو اپنے client سے آپ deal کرتے ہو کہ جو بھی ہمارا tax وغیرہ بنے گا government جو ہماری tax کاٹے گی پھر سادہ پہ کاٹے گا وہ آپ پہ کرو گے جب وہ مان جائے گا اس چیز کے لیے تو سمپل ہی زیٹ جو بھی tax وغیرہ اور جو کچھ بھی ہوگا payment generate کرنے سے پہلے link generate کرنے سے پہلے آپ get paid by client کر دو گے اور وہ جتنا بھی tax اور سب کچھ ہوگا وہ آپ کا client پہ کرے گا نہ کہ آپ پہ کرو گے تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں سمجھ آ گیا ہوا کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں اور کیا سین کیسے ہوتا ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید ہے کہ چیزیں بلکل clear ہو گئی ہوں گی اور آگے چل کے اور بھی مزیدار ویڈیوز اور آنے والی ہیں تو جیسے جیس کیش کارڈ سے کیسے آپ payment نکلوا ہوگے جیسے جیس کیش ایٹی ایم سے withdrawal اگر لگاؤ نکلوا ہوگے آپ تو کتنا چارجز ہوگے ایزی پیسہ کارڈ سے اوپے کارڈ سے جتنے بھی ہیں وہ ساری ویڈیوز بھی جلد دیر جلد اس چینل پر آنے والی ہیں تو خوش رہیے آپ آدھ رہیے مجھے بھی اپنی گھومیں یاد رکھے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹھیک گئر گوڈ بائی